سنثیا رچی کون ہیں اور ان کے پاکستان پیپلز پارٹی پر الزامات کی تحقیقات کرنا کیوں ضروری ہے دیکھو سنو سمجھو میں آج اسی پر بات کریں گے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر ڈیلی اپ ڈیٹس جانتے رہیں سنثیا رچی ایک امریکی خاتون جو کہ فری لانس پرڈیوسر ہدایتکار اور سٹریٹیجک کمیونکیشن کنسلٹنٹ ہے چند برز قبل پاکستان تشریف لائن تھی وہ اپنے تجربات اور سفر پر مبنی ایک بلاغ بھی لکھتی ہیں جسے مجموعی طور پر کافی مصبت رد عمل ملتا ہے سنثیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اس وقت ڈیجٹل جھگڑا چل رہا ہے اور دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور قانونی کاروائی پر اتر آئی ہیں معاملہ اس وقت شروع ہوا جب سنثیا رچی نے ملک ریاض کی نواسی کی جانب سے گارڈز کو عدکارہ کے ساتھ بتمیزی کرنے پر اکسایا جسے دیکھ سنثیا نے بینظیر بھٹو پر الزام لگایا کہ مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر وہ سمانہ یاد آگیا جب بی بی اپنے گارڈز سے ان عورتوں کا جنسی استحصال کرواتی تھی جن کا عاصف سرداری سے ناچائز تعلق ہوتا تھا اس ٹویٹ کے بعد ایسی بحث شروع ہوئی جو اب تک ختم نہیں ہو رہی پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر سیاستدان بھی سنثیا کے نشانے پر ہیں اس حالت میں سنثیا کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی ادارے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ میں درخواست جمع کر آئی ہے اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ سنثیا رچی کے اکاؤنٹ سے پاکستان کی سابق وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کے صدر کے بارے میں توہین آمیز اور بےہودہ تفسرے کیے گئے ایسے ٹویٹ سے پاکستان میں بے نظیر بھٹو کے چہنے والوں کو بے حد دکھ اور تکلیف پہنچی ہے انہوں نے ایف آئی اے سے سنثیا رچی کے خلاف قانونی کاروائی کا مطالبہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماں کارکن اور ہامیوں نے بھی ایسے دعووں پر غم غصے کا اظہار کیا ہے اس ساری کاروائی کے بعد سنثیا بھی چپ نہیں بیٹھیں اور انہوں نے کہا کہ برائے مہربانی پاکستان پیپلز پارٹی کے نام نہاد اور جمہوریت پسند لوگوں کی طےف سے مجھے دی جانے والی موت کی دھمکیوں پر بھی کاروائی کی جائے ایسی دھمکیاں میں اس کالز اور ویٹس ایپ میسیجز کے سکرین شارٹ بھی سنثیا نے شیئر کیے ہیں بات یہی نہیں رکی اور انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مزید بے نکاب کریں گی اگلی ٹویٹس میں انہوں نے رحمان ملک پر الزام لگایا کہ انہوں نے اس وقت مجھے جنسی استحصال کا نشانہ بنایا جب وہ ویزے کے سلسلے میں ان سے ملنے گئی تھی انہوں نے ساتھ ہی پاکستان کے سابق وزیر آزم یوسف رضا گیلانی کو بھی ایسے ہی الزامات کا نشانہ بنایا ان سارے الزامات کے سلسلے میں رحمان ملک کے تیجمان کا کہنا ہے کہ وہ ایسے الزامات کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں تیجمان کے مطابق امریکی خاتون کے الزامات بدنیتی پر مبنی ہیں جس کا مقصد سینیٹر رحمان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے دس سال بعد ایسے الزامات کسی مخصوص فرد یا گروہ کے اکسانے پر لگائے گئے ہیں سنثیا رچی کا کہنا ہے کہ یہ واقعات لگ بھگ اس وقت پیش آئے جب ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی تھی پاکستان اور امریکہ کے حالات سازگار نہ تھے اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ان واقعات سے متعلق امریکی سفارت خانے میں بتایا تھا لیکن امریکہ اور پاکستان کے حالات اس قدر پہچیدہ تھے کہ انہیں ملنے والا حرد عمل زیادہ حوصلہ افزا نہ تھا بے شکی الزامات انتہائی خوفناک اور سنجیدہ نویت کے بھی ہیں پاکستان کے انتظامی معاملات کے بارے میں ایسی باتوں کی نفی کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ سنجیدہ نویت کی تحقیقات کی جائیں ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کیپ ووچنگ دیکھو سنو سمجھو آفیشل یوٹیوب چینل تینک یو